ہندوستان کے آرٹیکل ہندوستان کے دستور کا آئین کا قانون کا دفعہ نمبر پندرہ کیا کہتا ہے پروہیبشن آف ڈسکریمنیشن ناجائز ہے حرام ہے اون گراؤنس آف ریلیجن دھرم کے نام پر لوگوں کو باٹنا لوگوں کو الگ کرنا کسی ڈبل اے لاؤ کرشن جین باد ہندو کا نام ہوگا مسلم کا نام نہیں ہوگا تو ہندوستان کے سمودھان کے نظر میں سی ڈبل اے غیر قانونی ہے ہندوستان کے سمودھان کے نظر میں سی ڈبل اے جرم ہے سی ڈبل اے غیر قانونی ہے اسمودھانک ہے کیوں آرٹیکل پندرہ کہتا اگر معلوم نہ ہو پی ایم صاحب ہوم منسٹر صاحب تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہندوستان کے آرٹیکل کا آرٹیکل نمبر پندرہ کہتا پروہیبشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنس آف ریلیجن پلیس آف بارت کاسٹ مذہب نسل پیدائش علاقے اگر ان وجہ سے اگر کوئی ہندوستان کے اندر باٹھتا ہے لوگوں کو تو وہ جرم ہے پروہیبشن ناجائز ہے حرام ہے اس کی جائزت اور اس کی گنجائش نہیں ہے اس کی کہیں پر بھی کوئی وجود نہیں آج جو ہم میدانوں میں ہیں آج جو ہم سڑکوں میں ہیں کیوں ہیں ہندوستان کے سمدھان کو بچانے کے لئے ہیں آج جو ہماری شاہین باغ ہے دلی کے اندر شاہین باغ آپ کے قلقتہ میں پانچ پانچ جگہوں کے اوپر شاہین باغ بنا ہوا آپ کے پورے دیش کے اندر ایک سو پچیس شہروں کے اندر شاہین باغ بنا ہوا اس کا مطلب صرف یہی ہے وہ اپنی مسجد کو بچانے کے لئے نہیں آئے ہیں سماعت کی مائے سماعت کی بڑی عورتیں ہماری سماعت کی دادیاں ہماری سماعت کی نانیاں ہماری سماعت کی دو دو مہنے کی بچی معصوم معصوم بچیاں شہید ہو رہی ہے کس لئے اسی دیش کی سمدھان کے رکشہ کرنے کے لئے اس سمدھان کو کون بدلنا چاہتے ہیں اس سمدھان کو بدلنا چاہتے ہیں کون گودسے کی اولاد اس سمدھان کو بدلنا چاہتے ہیں رسس والے اس سمدھان کو ختم کرنا چاہتے ہیں بجرنگ دل والے اس سنویدھان کو توڑنا چاہتے ہیں اے بی وی پی کے برکت اکل بھائی کے وشو پریشن دلی کے اندر دنگا کیا گیا کن کا ہاتھ تھا کون تھا پوری دنیا جانتی ہے کہ دنگا کرنے کے والے کون دنگا کرنے والے کون تھے میرے بھائیوں ایک دنگا کرنے والے نوجوان کو محمد سلمان نے پکڑا اس کو پکڑ کر اس کو آپ کے حوالے کیا جا سکتا تھا لیکن سلمان نے اس کو گھر لایا بلا کر اس کے سر کے اوپر پٹی کی اور اس کو پوری عزت کے ساتھ رکھ کر پولیس والوں کو بلا کر اس کو اس کے حوالے کیا لیکن دلی کی دنگا جہاں جہاں پر بھی ہو رہا تھا پولیس والوں کو فون اگر کیا جا رہا تھا تو پولیس والے کہتے تھے کہ مانگو لو تم کو آزادی مل نہیں ہے اب تم کو آزادی ملے گی کون بول ہے پولیس والے بھوش شانتی یکش شانتی چھیتری لو کے کنٹکا ارتک شروع لگ دا شمانہ ہنکار اگر پتا کانٹے مت بنو دلی پولیس اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ اپنے فرض کو پورا کرو جب تم کھاکی وردی کے اندر گھستے ہو تو اس وقت ہندوستان کی سنبیدھان کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس وقت تم شفت لیتے ہو کہ ہم اپنی زندگی پتا کر ہم اپنی پوری حمد کو لٹا کر اپنی پوری طریقے پر ہم اس دیش کی سنبیدھان کی رکشہ کریں گے اس دیش کے لوگوں کی رکشہ کریں گے پولیس والے نہیں پہنچ رہے جب پہنچ بھی رہے ہیں تو الٹے گیٹ کو توڑ کر اندر گھس کر نونو مہنے کی معصوم بچیوں کے اوپر پیٹرول ڈال کر ان کو زندہ جلانے کا کام کر رہے ہیں کب تک کرو گئے یہ اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے اور وہ بولتے ہیں ایک نیتا جی بولنے لگے کہ کس چیز سے آزادی چاہیے اس دیش کو آزادی چاہیے مانوواد سے اس دیش کو آزادی چاہیے غدار لیڈروں سے اس دیش کو آزادی چاہیے شرابیوں سے اس دیش کو آزادی چاہیے شرابی سے جو نربھائی کی جن کی ذک کو لوٹا آز تک ان کے مجرم کو فانسی تک نہیں لٹکایا گیا اس دیش کو آزادی چاہیے کرپ نیتاؤں سے اس دیش کو آزادی چاہیے گھوٹالوں سے اس دیش کو آزادی چاہیے آر ایس ایس سے اس دیش کو آزادی چاہیے وشوہند پریشت سے اس دیش کو آزادی چاہیے غلط سسٹم سے ایک ایک سپریم کورٹ کا ایک ہائی کورٹ کا جج بیٹھا اور انہوں نے فوراً ایکشن لینے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا جنہوں نے غلط بیانی دی ہے ان کی زبان کاتی جان کے ہاتھ میں حد کرنی لگنی چاہیے تو فوراً اس جج کا تبادلہ کر دیا جاتا کہاں پنجاب بھیج دیا جاتا جب ان کے کمر کے اندر ان کے ہاتھ میں حد کرنی لگنے کی بات آتی ہے تو اس جج کو بدل دیا جاتا ہے اس طرح کی غلط سسٹم سے اس دیش کو آزادی چاہیے اس دیش کو قرآن کیا ہے خون پسینہ دے کر ہندو مسلمانوں نے اپنے خون پسینے بہا کر اس دیش کو آزاد کیا ہے تم جیسے غدداروں کے ہاتھیں اس ہاتھوں اس دیش کو لٹنے نہیں دیں گے کسی بھی قیمت پر ڈلی پولیس اگر تم امانت دار ہو دیانت دار ہو تو آج آو میدان میں حفاظت کرو رکشہ کرو ان معصوموں کی رکشہ کرو ان درہ ہوئے لوگوں کی جنہوں نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا ہے معصوم انسانوں کے معصوم انسانوں کے غریبوں کے جنہوں نے ٹھیلا سجایا تھا سیب بیستے تھے کوئی سنترے بیستے تھے آ کر پولیس والوں نے ان کو بلڈوزر چلا چلا کر ان کو توڑ دیا کیا ملے گا کس لیے اپنے خداوں کو خوز کرنے کے لیے کبھی نہیں سوچا تم نے کہ اگر تمہاری بیٹیوں کی عزت و عبر و نیلام ہوتی ہے تو اس وقت تم کیا کہو گے ہم تو اس سسٹم سے لڑنا چاہتے ہیں جو کرپشن پھیلا رہی جو گھوٹالا کرنا چاہتی جو ہمارے دیش کے اسی سمویدان کو بدلنا چاہتے ہیں جس سمویدان نے ہندو مسلمانوں کو برابری کا حق دیا الٹے بولتے کس چیز سے آزادی چاہیے کیا ہم کو کرسی چاہیے کرسی نہیں چاہیے جب یہ دیش آزاد ہوا تھا تو آزاد ہو جانے کے بعد یہ جو کرسی تھی نا پی ایم کی تو فوراں ملانا ابو القرام آزاد نے کہا تھا شیخ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مہاتمہ گاندی جی لیجے کرسی آپ رکھیں پی ایم آپ بنیں یعنی آپ جس کو بنائے ان کو بنائیے تو انہوں نے کہا کیوں ارے قربانی تو مسلمانوں نے دیئے علماء نے دیئے توپی والوں نے دیئے انہوں نے کہا کہ علماء کی کامیابی مسجد مدرسوں میں ہے نماز پڑھنے میں ہے زکاة دینے میں ہے سماعت کی خدمت کرنے میں یہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کرسی پر بیٹھ کر راج نیتی کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے کرسی ہماری کامیابی کے لیے نہیں کرسی آپ رکھیں پتہ گاندی جی کو مہاتمہ کا نام کس نے دیا تھا مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے نام دیا تھا مہاتمہ کا کرسی ہم کو نہیں چاہیے کرسی آپ رکھو اپنے پاس لیکن کرسی کا صحیح استعمال کرو تین دن تک دلی جلتی رہی دلی کیپٹل آف انڈیا سارے فورسز دلی میں پارلیامینٹ دلی میں راج سبھا دلی میں لوگ سبھا دلی میں سارے چیز دلی میں تین دل کے اندر کنٹرول نہیں ہو پایا کیسے ہوگا کنٹرول جب کپل مشرہ جیسا بدزوان انسان کپل مشرہ جیسا ترپ انسان جب وہ بولتا ہے پولیس والوں کے سامنے کہ پولیس والے بھائیہ تین دن تک راستے خالی کروا دو نہیں تو ہم نمیٹ لیں گے آپ کی بھی نہیں سنیں گے کیوں تمہارے بابا کی دیش ہے تمہارے نانا کی دیش ہے جو بیٹھے ہیں سرکوں کے اوپر وہ ہندوستان کے سمویدھان کے مطابق بیٹھے ہیں کپل مشرہ اگر تجھے معلوم نہ ہو کہ پروٹیسٹ کرنا گناہ ہے تو میں بتاتا ہوں پروٹیسٹ کرنا گناہ نہیں ہے کیوں آرٹیکل انیس کرتا ہے پروٹیکشن آف سائٹن رائٹس ریگارڈنگ فیڈم آف سویچ آل سیٹیزن شیل ہیف در آئی کان کھول کر سون میری باتوں کو کیوں اس دیش کے کوئی بھی آدمی اس دیش کا کوئی بھی ناغرک اگر وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو پروٹیسٹ کر سکتا وہ احتجاعت کر سکتا کیوں حق ہے آرٹیکل انیس کا بی اے پڑھ کر دے فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ آرٹیکل انیس کا بی کہتا ہے تو اسمبل پی سے بنی جمع ہونا ویڈاوٹ آمس بینہ کسی ہتھیار کے یہ ہندوستانی کا ہر ایک ہندوستانی کو حق ہے تم کو کس نے اجازت دی بولنے کے لیے امانت دار لوگو اس دیش کو باقی رکھنا چاہتے ہو اس دیش کے اندر امن اور شانتی کرنا چاہتے ہو تو ان کرپ لوگوں کے ہاتھ میں حق کری لگنی چاہیے نہیں تو اس دیش کو لٹا دیں گے مٹا دیں گے ختم کر دیں گے یہ لوگ سی ڈبل اے این آر سی ایک طرفہ کیوں ہم منع نہیں کرنا آپ این آر پی بھی لاگو کیجئے این آر سی بھی لاگو کیجئے ان پی آر بھی لاگو کیجئے قانونی طور پر لائیے سب کے لیے لائیے یہ کیا ٹوپی والوں کے لیے ٹوپی والوں کی قربانی ابھی اگر پیش کریں گے تو ابھی جواب نہیں دے پائیں گے ابھی تو صرف ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ایک ڈیویو رکھا ایک مثال دی یہ یہ قربانی اس دیش کے اندر میرے بھائیو لیکن ایک بات ہے آپ لوگوں کو ہمت نہیں ہارنی پتہ ہیں یہ تو ابھی ہے ابھی کا معاملہ آپ سے پہلے نبی پاک علیہ السلام جب اسلام کی بات کر رہے تھے جب قرآن کی بات کر رہے تھے لوگوں کو سب کو کہا کہ یہ لوگوں قولو یا ایوہن ناس قولو لا الہ الا اللہ توفل ہو یہ لوگوں کلمہ پر لو کامیاب ہو جاؤں گے تیرہ سال تک محنت کی تو اس وقت کا ابو جہل اس وقت کے ہمارے موڈی جی اس وقت کے موڈی جی کون تھا ابو جہل اتبا شیبہ ولید حنزلہ مغیرہ ان لوگوں نے کہا اچھا نیا پرستاؤں نہ رہو محمد ایک کام کرو پوری محنت کی پوری کوشش کی طاقت لگا دی کون ابو جہل وہ ابو جہل جو اتنا بڑا متکبر تھا اتنا بڑا تکبر پسند انسان تھا وہ ابو جہل کہ جب اس کی موت کی باری آئی جنگ کے میدان میں جب محمد الرسول اللہ کے صحابہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی اس کو قتل کرنے گئے ان کے سر کو قلم کرنے گئے حاناکہ ابو جہل کو دو بچوں نے مارا تھا چھوٹے چھوٹے بچے تھے